ہوای جہاز کے لئے رکھائیں ہے تو اس کو الٹی سائیڈ نظر آئیں گی اس بارے میں اگر کسی بھائی کے پاس معلومات ہو جو لوگ اس روڈ پہ سفر کرتے ہیں انہیں بتا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے اس کی آخر کوئی وجہ ہوگی اپوزیٹ سائیڈ والی گاڑی کو نظر آتی ہے کہ سامرے کتنی لیمٹ ہے مگر جو ہماری سائیڈ پہ بورڈ لگا گا اس کی ہمیں بیک سائیڈ نظر آتی ہے ہم گاڑی کے بیک میرر سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گی اس کی کیا وجہ ہے کیمرہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو انہوں نے ایک سو چالیس کی لیمٹ کی ہے سپیڈ لیمٹ ایک سو چالیس ہے اس کی کیا وجہ ہوگی جس کو اپنی نے گاڑی بنائی ہے جب گاڑی ایک سو بیس سے اوپر جاتی ہے تو وہ لارم دیتی ہے ٹی ٹی کہ اشار ہو جاؤں تو یہ سعودی عرب میں یہ جو قانون ہے کہ ایک سو چالیس والی روڈز ہیں اس کی بھی آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا اگر کسی بھائی کے پاس یا کسی بندے کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہیں ہمارے ساتھ لازم شیئر کریں ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہو کہ یہ بورڈ الٹے کیوں لگے ہوئے ہیں اور نمبر دوسرا یہ سپیڈ کی لیمٹ ایک سو چالیس کیوں آئے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ مکہ روڈ پہ یہ جو بورڈ لگے ہیں وہ دیکھیں سمجھنے والی سیٹ پہ بورڈ لگا ہے ایک سو بیس کا ٹھیک ہے یہ حالانکہ یہ اپوزٹ سیٹ پہ ہے ہماری طرف بھی بہت سارے بورڈ لگے ہیں یعنی ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو بورڈ کی بیک سیٹ نظر آتی ہے جو اس میں سپیڈ لیمٹ لکھی ہے ایک سو بیس یا ایک سو چالیس وہ نظر نہیں آتی ہے جو لوگ یہ ریاض سے جدہ والی روڈ پہ سفر کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ جو بورڈ لگے ہیں یہ الٹے بورڈ لگے ہوئے ہیں یعنی آپ اگر گاڑی کے شیشے سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سو بیس کا بورڈ ہے یا کتنا ہے مگر ایسے سامنے سے شیشے سے آپ کو نہیں نظر آئے گا سامنے فرنٹ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا اسی طرح جو ہمارے سامنے والی روڈ ہے اس کے اوپر بھی جو جس گاڑی نے دیکھنا ہے یعنی بورڈ کے ہماری لیمٹ کتنی ہے اس کو بورڈ کی بیک سیڈ نظر آئے گی اس کے بارے میں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی معلومات ہے کہ یہ گیس ہی نے تو لازم ہمارے سا شیئر کریں ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہو اور دوسرا نمبر یہ گاڑیوں کی جو ایک جو گاڑیوں کی جو گاڑیوں کی سپیڈ ہے ایک سو چالیس انہوں نے رکھی ہے اللہ گاڑیوں کی اور اتنی مجھے